اس بلٹن کے پیش کردہ ہے کاکا جی ویڈنگ مال ومنز ایکسکلیوزف موٹی گلی چومحلہ پیلس روڈ ہیدرباد اسلام علیکم آداب میں ہوں موسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامی کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈلائنز پر دھرانی پوٹل کے آغاز کے اندرون دو مہینے ہوئے اسی ہزار اگریکلچرل لینڈز کے ریجسٹریشن عالی سطحی جائزہ اجلاس سے وزرعالہ کیسی آر کا خطاب ملازمین تنظیموں کے خائدین کے ساتھ وزرعالہ کیسی آر کا اجلاس ملازمین کے تمام مسائل کو جلد حل کرنے کا کیسی آر نے دیا تیخون سی ایم کیسی آر کی ملازمین تنظیموں کے ساتھ ہوئی میٹنگ پر کانگریس لیڈر مللو بھٹی وکرہ مارکہ کا شدید رد عمل کہا ایم میل سی انتخابات سے پہلے کیسی آر نے ملازمین کو خیالوں کی دنیا میں لے جانے کی کوشش کی حیدرباد کی مشہور کلہین سنتی نمائش 31 جنوری تک ملتوی نمائش سوسائٹی کے صدر ایٹیلا راجندر کا پریس کانفرنس سے خطاب سنگہ ریڈی ایم میلے نے میڈیکل کالج اور سرکاری اسپتال کے خیام کا پھر کیا مطالبہ جگہ ریڈی نے سی ایم کیسی آر کو اس حلسلے میں جیو جاری کرنے کی اپیل کی شہر حیدرباد میں نابالک لڑکی کی ستاون سالہ شخص سے شادی کا معاملہ آیا سامنے فلکنما پولیس نے چھے افراد کو کیا گرفتار بڑھا دولا ہو گیا فرار لڑکی کے بھائی کی شکایت پر ہوئی کاروائی اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ کے وزرعالہ کیچندر شکھر راہو نے جمعیرات کو کہا کہ دھرانی پورٹل کے آغاز کے اندرون دو مہینوں میں ہی مطلوبہ اور موثر نتائج سامنے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دھرانی پورٹل کا آغاز اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے کہ کسانوں کو ذرعی ارازی یعنی اگریکلچرل لینڈز کی فروخت یا خریداری کے دوران ریجسٹریشن اور میوٹیشن کے عمل میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کیسی آر نے پرگتی بھون میں ایک آلہ ستی جائزہ اجلاس سے خطاب کے دوران مسارت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ دھرانی پورٹل کے ذریعے اب تک اسی ہزار لوگوں نے استفادہ کیا جبکہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں نے سلوٹس بک کروائے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ اگر ذرعی ارازیات کے حوالے سے کوئی مسئلہ یا غیر یقینی صورتحال پائی جاتی ہے تو زلہ کلیکٹرز اندرون دو مہینوں میں ان مسائل کو حل کریں گے تلنگانہ کے وزرعالہ کے چندر شکر راؤں نے ملازمین تنظیموں کے خائدین کے ساتھ آج پرگتی بھون میں ایک اجلاس مناخت کیا اس اجلاس میں چیف سیکریٹری سومش کمار آلہ عدیدار ٹی جی وی اوز ٹی ان جی اوز اور سیکریٹریٹ یونین کے خائدین نے شرکت کی اس میں تقریباً دو سو ملازمین تنظیموں کے خائدین اور عدیدار موجود تھے اس موقع پر وزرعالہ کے سی آر نے یونین کی ڈائری کی رسم اجرائی انجام دی پی آرسی ملازمین کے پروموشنز تبادلوں اور دیگر امور پر تبادل خیال کیا گیا اس موقع پر وزرعالہ نے تیخون دیا کہ وہ جلد از جلد ملازمین کے تمام مسائل کو حل کروائیں گے وزرعالہ کے سی آر نے کہا کہ پی آرسی کے ساتھ ریٹائرمنٹ کے لیے عمر کی حد کے متعلق بھی فیصلہ جلد لیا جائے گا جنوری کے آخر تک اس پر ایکشن لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ آندھر پدیش میں کام کرنے والے تلنگانہ ملازمین کو واپس بلایا جائے گا وزرعالہ نے کہا کہ پی آرسی سے متعلق بسوال کمیشن کی ریپورٹ چیف سیکرٹری کو دی جائے گی بتایا گیا ہے کہ کمیشن کی ریپورٹ پر وزرعالہ کے سی آر پھر ایک بار ملازمین تنظیموں کے ساتھ تبادل خیال کریں گے کانگریس سی ایل پی لیڈر ملو بھٹی بکرمارکہ نے وزرعالہ کے سی آر کی ملازمین تنظیموں کے خیال دین کے ساتھ ہوئی میٹنگ پر اپنے شدید ردعمل کا اصحار کیا انہوں نے کہا کہ ایم لسی انتخابات سے پہلے سی ایم کے سی آر نے ملازمین تنظیموں کے خیال دین کے ساتھ اجلاس مناخت کرتے ہوئے پھر ایک بار ملازمین کو خیالوں کی دلیاں میں لے جانے کی کوشش کی ملو بھٹی بکرمارکہ نے ملازمین تنظیموں کے خیال دین کو ملازمین کے حق میں کام کرتے ہوئے فیصلہ کرنے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ سی ایم کے سی آر کی جانب سے ملازمین کے لیے کیے گئے وعدے اب ہی تک پورے نہیں ہوئے آیو شمان بھارت اسکیم کے متعلق پوچھے گئے سوال پر ملو بھٹی بکرمارکہ نے کہا کہ اسیملی میں کے سی آر نے آیو شمان بھارت سے آروگیا شری کو بہتر خرار دیا تھا پھر آج اس کو لنک کرنے کی بات کیوں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اسیملی میں کی گئی بات اور آج کی جا رہی بات میں تازات کیوں پایا جا رہا ہے اور ایک بار ایمپلائیس کو دھوکہ دھوکہ دینے کے لیے انہیں آکشن کر رہے ہیں تین مہینے کے لیے پی آر سی کمٹی آفائنٹ کرنے شوئے ہیں آج 31 منٹس ہو گیا ہے آج تک بھی ریپورٹ سپلن نہیں کرتے ہیں اور چیپ سیکریٹری سیکریٹری سیپ سیکریٹری سیپ ملسل صاحب نے ایک کمٹی بھی اپائنٹ کرا ایمپلائیس سے بات کرنے کے لیے آج تک وہ لوگ بھی بات نہیں کرنا اچانک آج سیم صاحب نے وہ لوگ کو بلا کے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے بول کے اور ایک بار وہ لوگ کو کیا بولتے اس کو خیال ہمیں لے کے جارہے ہیں اور یہ ایمپلائیس جو یونین لوگ ہے وہ لوگ بھی ایمپلائیس کے لیے کھام کرنا ہے اس کو چھوڑ کے چیپ سیکریٹری ساپ کے لیے کھام کریں تو ٹھیک نہیں رہا تو میں اس کو وہ لوگ بھی اپیل کرنا ہے آپ جس کے لیے ہیں ایمپلائیس کے لیے ایمپلائیس کے لیے کھام کرو بلکہ میں وہ لوگ بھی حیدرباد کی مشہور کلہن سنتی نمائش اکتیس جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے نمائش سوسائٹی کے صدر و ریاست کے وزیر صحت ایٹیلہ راجندر نے آج جمعیرات کے روز ایک پریس کانفرنس میں اس بات کی تلع دی اور کہا کہ جلدی ہی فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ نمائش کیسے مناخت کی جائے انہوں نے کہا کہ شادیوں اور دیگر تخاریب کو لوگوں کی محدود تعداد کے ساتھ مناخت کرنے کی اجازت دی گئی ہے تاہم نمائش میں لوگ بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں جبکہ کرونا وبا کی روک تھام کے لیے مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے جو گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں ان پر اکتیس جنوری تک سختی سے عمل کیا جائے گا اس کے بعد حالات کا جائزہ لیتے ہوئے نمائش کے انخواد کے مطالق فیصلہ لیا جائے گا کوبیڈ وائرس سبھی راجوں میں پہلا ہوئا ہے بہت لوگ کوبیڈ سے مر چکا ہے ہمارا دیش کے اندر بھی جنوری 31 تک کوبیڈ ایفیکٹ سے ہمارا سرکار 200 کے اوپر لوگ اکٹا رہونا جائزہ آرڈ دیا ہے وہ آرڈر کے حساب سے اور ہمارا تلنگا سرکار بھی وہ آرڈر کو ایمپلیمنٹ کر رہا ہے فرسٹ ویو میں تھوڑا کم ہونے کے بعد بھی پاسٹو کیسے کم ہو رہا ہے اور ڈیتھ ریٹ بھی کم ہے پھر بھی ایک کووڈ کا جو نیمہ ہوئی وہ عمل کرنے کے لیے ایکزبیشن سوسائٹی نے لے لیا ہے کل سے ایکچولی ایکزبیشن چلنا تھا کشمیٹ سے لے کے کنیا کمار تک جو سٹالز یہاں پہ رکھے 45 دیز تک یہاں کا عوام کو لوگ کو جو فیسلس کرتا تھا اور ہمارا راج کے ہیدراباد کے جو شہر میں everyday thousands of people جو آکے ایکزبیشن میں شامل ہوتے تھے وہ ابھی کل سے شروع نہیں ہو رہا ہے اور ہمارا کمیٹی ہمارا کمیٹی پور بیٹ کے ہو کووڈ نیمم کتم ہونے کے بعد کب سے ایکزبیشن شروع کرنا چالو کرنا پھر ملاقات ہونے کے بعد پرکڑت کریں گے تب تک تو یہ شادی الگے وائن شاپ سا لگے دوسرا ہوتر سا لگے وہاں پہ 1000 سب لوگ اکٹا ہونے کا نہیں ہے مگر یہاں پہ آپ جانتے ہیں 1000 سب لوگ اکٹا ہوتا ہے ار جگہ سے آتے رہتا ہے اسی لئے پرکاشن میں لینا پڑتا کووڈ کے نئے سٹرین کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر سہت ایٹیلا راجند نے بتایا کہ تلنگانہ ریاست میں اس طرح کے کیسس نہیں ہیں سوائے اس معاملے کے جو کسی شخص کے برطانیہ سے واپس آنے کے بعد ریپورٹ ہوا انہوں نے کہا کہ اس شخص کی بھی علاج کے دوران موثر اثرات دیکھے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ اسے جلدی اسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ جاریہ سردی کے موسم میں مزید احتیاط کرنے کی ضرورت ہے وہیں ویکسین کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ریاست ویکسین کے استعمال کے لیے پوری طرح تیار ہے مرکز کی جانب سے اس سلسلے میں ہدایات کے بعد ریاست میں ویکسین کے عمل کا آخاز کیا جائے گا تاہم انہوں نے کہا کہ چونکہ ہیدرباد میں یہ ویکسین تیار کی جا رہی ہے لہٰذا ہم مرکزی حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اس ویکسین کی تقسیم میں اولین ترجی دیں تیلنگانہ کے وزیر سہت ایٹیلا راجندہ نے کہا کہ آروگیا شری آیوشمان بھارت سے بہتر ہے انہوں نے کہا کہ آروگیا شری کے ذریعے اسی لاکھ خاندونوں کا علاج ہو رہا ہے جبکہ آیوشمان بھارت کے ذریعے چھبیس لاکھ خاندونوں کا ہی علاج کیا جا رہا ہے تاہم وزیر سہت نے کہا کہ آروگیا شری ہو یا آیوشمان بھارت ہو اس پر خرچ ہونے والا پیسہ تو عوام کا ہی ہے میڈیکل سیٹس کے الارٹمنٹ میں بے ذاتقیوں سے مطالق پوچھے گئے سوال کے جواب میں وزیر سہت ایٹیلا راجندہ نے کہا کہ الزامات کی جانچ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور اس کی ریپورٹ کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا انہوں نے تیخون دیا کہ تیلنگانہ کے ایک بھی تالیب علم کو نقصان نہیں ہوگا چنگا آروجسٹری دیشم لونکو پروگریسیو اتی اککو کٹمبالکو اتی اککو پروشیس سندھی چنونٹی آروجسٹری داداپو ای راسترللو اینبائی لکشل کٹمبالکو آروجسٹری سکیم کندا والکی سوکرل انتظار ایشمان بارت توجچین دروا والل پروشیس چال تککو والل دلل کود تکو ایمپوڑuksی ایمپوڑٹنٹ aspekٹ انتظار ایمپوڑ Zhou ایمپوڑuite کٹمبالکو کمز ایمپوڑ Scene سندھی ایمپوڑiage ایمپوڑiage ایمپوڑágina کٹمبالکو سندھی بارت پروشیس پروشیس ایمپوڑکو سندھی ایمپوڑھ سندھی اسٹالبیلیس ایمپوڑ Smithson ایمپوڑ dismissed موسیقی 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 سنگاریڈی رکنے سے ہم لی ہو کانگریس کے سینئر لیڈر جگاریڈی نے زلے سنگاریڈی میں میڈیکل کالج اور سرکاری اسپدال کے خیام کا حکومت سے پھر ایک بار پور زور مطالبہ کیا جگاریڈی نے آج ہیدراباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس سلسلے میں بزیر اعلیٰ کیسی آر سے سنگاریڈی میں میڈیکل کالج اور سرکاری اسپدال کے خیام کے لیے جیو جاری کرنے کی اپیل کی موسیقی 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 کر دیئے بات میں سٹیٹ ڈیوائیڈ ہوگا کسی آر صاحب سی ایم بن گئے پھر بات میں وہی کانٹینوٹی میں سانکشنوں میں جب سدھی پیٹ کو جب عریشو یا مینسٹر تھے کسی آر صاحب سدھی پیٹ کو دے دیئے وہی پرابوزل جو سنگای ریڈی ہوتا وہی پرابوزل ادھر دے دیا وہاں سے چاہ رہا ہوں گورنمنٹ آکے بھی دو سال ہو جا رہا اور آنے دو سال میں جمعلے ایلیکشن سبورڈ رہا موڑی صاحب اگر دو سال ایک سال چاہی ساں اور یہ سال میں چلے گئے تو اور پھر وہ موقع نہیں رہتا اس لئے کسی آر صاحب کو میں کل ایک ریپرینڈیشن بھیجا دیا پیشی کو اس میں پوچھا ہے کہ صاحب اب آپ جی سانکشن دے تو بولیں بات ایک سی ایم کا بات ایک بات بولیں بات ہو جانا پھر اتنا لیٹ کا ایک ہو رہا نہیں ہو رہا نہیں معلوم جنرل سیکریٹری مجلس و یا خود پرارکنے سیملی سہید احمد پاشا خادری نے پتھرگٹی ڈیویجن کے رحمت نگر کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے بلدی مسائل کا چائزہ لیا دورے میں ان کے ہمراہ جی ایچ ایم سی کے اسسسٹنٹ انجینئر برخی و عبرہ سانی کے عددار اور صدور اتدائی مہتمدین کے علاوات دیگر موجود تھے اس دوران رکنے سیملی نے مخامی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے مسائل دریافت کیے اور متعلقہ عوام کو تیخون دیا کہ زیر التباہ ترخیاتی کاموں کا جلد سے جلد دوبارہ آغاز کیا جائے گا ساملی علقے کے بلدی ڈیوزن پتھرگٹی علاقے میں آج غوثیہ مدرسہ رحمت نگر سے دورے کا آغاز کیا گیا اور خصوصاً یہ دورے کے لیے یہاں کے لوگ مدعو کرے تھے یہاں پر ایک ایم پی ٹو پائپ کا کام تھوڑا شروع ہو کے رک گیا تھا اور لاکڈان کے بعد یہ کام شروع کرے تھے پھر بارش کی ہوئے سے پھر اس کے بعد ہی اور دوسرے چیزیں تھے وہ جوہات تھے گوتیار کام چھوڑ کے بھاگے تھے گوتیار کا کہنا ہے کہ ہمارا لیبر گاؤں کو گیا واہ ہے اور وہ آنے کے بعد اس کا کام شروع کریں گے ہمارے بلیہ کے انجینے ماجر صاحب کی لاکیہ بتائے انہوں نے گوتیار سے بات کر کے تیخون دیا کے دو روز میں کام کا آغاز ہوگا تقریباً ستہیش لاک کی لاگر سے یہاں پر ایک پائپ لائن منظور ہی اس کا کام بھی شروع ہوا تھا عدورہ ہے اور کافی یہ گلی کے لوگوں کو دشواری ہو رہی ہے اس لئے جل سے جل کام شروع ہونا بلکہ آج یہاں دورہ کر کے بلیہ کے انجینے کو پابند کیا گیا ہے اور آگے کے ایک دو گلیہ ہیں ماہ پر بھی دورہ کیا گیا ماہ پر بھی ایم پی ٹو پائپ کا اسٹیمیٹا تیار ہے تقریباً دونوں علاقے پچاس لاک کے خریب ہے وہ اس کی بھی منظوری کے لئے انخریب دونل سے نمائندی کی جائے گی برحال بلدی برخیاب رسانی حضور داروں کے ساتھ اس علاقے میں دورہ کر کے مسائل کا اجازہ لیا گیا ہماری اپسیائی مجالیس کے صدور محتمید تمام لوگ جس میں شریک ہیں جہاں تک ہو سکے جل سے جل یہ کام کا آغاز کرا کہ یہاں کے لوگوں کو جو مشکلہ تھے اس کو دور کریں گے یہاں کے لوگوں کو رہت پہنچائیں گے شکریہ خبرنامے میں فیلال لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوڑے سے بریک کے بعد موسیقی